اسلام علیکم سٹورنٹس آج جماعت کیٹو میں ہمارا اردو اے کا لیکچر نمبر سیون ہے سٹارٹ کرتے ہیں جماعت کیٹو لیکچر سیون مضمون ہے اردو اے سبق نمبر آٹھ ہے پیڑ خدا کی رحمت ہیں پیڑ خدا کی رحمت ہیں آج ہم اس چپٹر کا پڑھائی کریں گے کتاب کا کام کریں گے سفہ نمبر آپ لوگا ہے 58 سے 64 تک گھر کا کام ہے سفہ نمبر 65 خوش خطی سٹورنٹس یہ ہماری اردو کی بک ہے جس میں سے آج ہم نے ریڈنگ کر لی ہے سٹورنٹس اپنی بک کا پیس نمبر 58 کھولیں سبق نمبر آٹھ ہے پیڑ خدا کی رحمت ہیں پیڑ کہتے ہیں درخت کو ٹھیک ہے پیڑ خدا کی رحمت ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ پیڑ ہم لوگ درخت کو بولتے ہیں خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحمت ٹھیک ہے رحمت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی چیزیں چیزیں چیزوں میں سے ایک جو رحمت ہے یعنی کہ ایک چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ پیڑ ہیں پیڑ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں یہ پیڑ خدا کی رحمت ہیں انسان کے لیے یہ راحت ہیں درخت ہمیں کس نے عطا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں انسان کے لیے یہ راحت ہیں راحت ہم لوگ کہتے ہیں سکون کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو درخت دیئے ہیں یعنی یہ ہمارے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں یعنی کہ ہمیں یہ سکون دیتے ہیں آگے سٹوڈنٹس ہم اس چیپٹر میں بہت ساری چیزیں ایسٹریٹ کریں گے جس سے ہمیں درختوں کے فائدے کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درخت کیوں عطا کیے ہیں اب آپ لوگ کو پہلا فائدہ اس شیر میں سمجھ آ جائے گا گرمی ہو سخت تو سایہ دیں تھنڈی چھاؤں کا تو فا دیں سٹوڈنٹس آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بہت زیادہ تیز دھوپ نکلی ہوتی ہے اور بہت گرمی ہوتی ہے تو اگر آپ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھیں یعنی کہ وہ درخت اس کے پتے بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوتی ہیں شاخے بہت پھیلے ہوتی ہیں بڑا درخت اگر آپ اس کے نیچے بیٹھیں تو آپ لوگ کو دھوپ اور گرمی کا احساس نہیں ہوگا آپ لوگ کو تھنڈ اور چھاؤں کا احساس ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ لوگ گرمی سے اور دھوپ سے محفوظ رہ سکتے ہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر درخت ہمیں ایسے سایہ دیتے ہیں کہ ہمیں گرمی اور دھوپ کا احساس نہیں ہوتا بلکہ چھاؤں کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں درخت ایک تحفہ دیئے ہیں جس سے ہمیں چھنڈی چھاؤں ملتی ہے اگلا شہرہ سٹوڈنٹس پیڑوں پر پھل بھی لگتے ہیں جو پک کر میٹھے ہوتے ہیں درختوں پر اللہ تعالیٰ ہمارے لئے پھل اگاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے وہ پھل کچھے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پک کر میٹھے ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کو بھی بتا ہوگا کہ کچھے پھلوں کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا وہ یا تو گھٹے ہوتے ہیں یا بہت ٹھیکے ہوتے ہیں ٹھیک اور مزہدار بھی نہیں ہوتے لیکن جب وہ پھل درخت پر لگے لگے ہی پک جاتے ہیں تو ان کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے وہ میٹھے ہو جاتے ہیں یہ سیب، انار اور کیلے بھی شہتوت، امرود اور خوبانی اب یہاں پر آپ لوگ کو کچھ پھلوں کے نام دیئے گئے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ بے شمار پھل ہیں جنہیں ہم کھاتے ہیں اور ان کے ذائقے سے ہم روض فنتوس ہوتے ہیں وہ سب پھل ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ سب پھل بھی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں جیسے درخت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں کہ ہم ان کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو گزارے اور خوشگوار بنائیں اب یہاں پر کچھ پھل جو آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں وہ ہیں سیپ، انار، کیلے، شیطود، امرود اور کبانین کہ یہ سب پھل درختوں پر لگ کر پک کر میٹھے ہوتے ہیں اور پھر ہم انہیں کھاتے ہیں سٹوڈنٹس اب آپ لوگ کی بک کا پیس نمبر 59 ہیں پخروٹ، بادام اور چلغوزے پیڑوں میں لگے یہ سب میوے سٹوڈنٹس اسے پسٹے شیر میں ہم لوگوں نے فروٹس کے بارے میں بات کی تھی کہ کیسے درختوں پر پھل لگتے ہیں اور یعنی کہ فروٹس لگتے ہیں اور ہم انہیں کھاتے ہیں ٹھیک جب وہ میٹھی ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس اس شیر میں آپ لوگوں کو ڈرائے فروٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسے کہ افروڈ، بادام اور چلغوزے ان لوگوں ان ڈرائے فروٹس کے بھی درخت ہوتے ہیں پیڑ ہوتے ہیں اور یہ سب میوہ جاد بھی ان پیڑوں پر اگتے ہیں پیڑوں سے ملتی ہے لکڑی ہے کام کی چیز یہ لکڑی بھی سٹوڈنٹس آپ لوگ جانتے ہیں کہ لکڑی سے کتنا گھر کا سمان یعنی کہ دروازہ علمائی کرسی میس یہ سب چیزیں ہم لوگ درخت کی لکڑی سے تیار کرتے ہیں وڈ بگ بھی ہمارے گھروں میں ہوتا ہے وہ بھی درخت کی لکڑی سے ہی کیا جاتا ہے تو درخت کی لکڑی بھی ہمارے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوتی ہے اگلا شہر ہے ہیں پیڑ سجادتے باغ اور گھر ان سے سرسبز ہوا ہر شہر سٹوڈنٹس آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ کسی باغ میں جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے درخت ہوتے ہیں اور ان پر بہت سارے گرین لیوز ہوتے ہیں اور گراس ہوتی ہے زمین پر تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ باغوں کا جو سین ہے منظر ہے وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ صرف ان درختوں کی وجہ سے ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں کسی طرح کچھ درخت ہمارے گھروں میں بھی لگنے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ گرین ہوتے ہیں ہمیں دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور ان سے سرسبز ہوا شہر ہمیں اپنے شہر میں جہاں پر بھی درخت نظر آتے ہیں اور ہمیں گرین بری بہت اچھی لگتی ہے اور ہمارا شہر ہمارا گھر ہمارے باغات ان درختوں کے برا سے خوبصورت لگتے ہیں عطیفہ خانم یہ پوائم جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام عطیفہ خانم ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اس پوائم میں کیا ریٹ کیا کہ درخت پیڑ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کیے ہیں یہ انسان کے لئے سکون کا باعث ہے کیونکہ یہ ہمیں تھنڈی چھاؤں دیتے ہیں ان پر پھل لگتے ہیں جو پکر میٹھے ہو جاتے ہیں پھر ہم نے اس میں ڈرائی فروٹس کی بات کی کہ ڈرائی فروٹس بھی درختوں پر لگتے ہیں اور درختوں کی لکڑی سے ہم کتنا سامان اپنے گھر کا بناتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ درخت دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ان کی گرینری آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے اور ہمیں سکون دیتی ہے سٹوڈنٹس آپ لوگ کی بک کا پیج نمبر سکسٹی الفاظ میں نہیں آپ لوگوں نے کوپی پر کرنے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے یہ والا کوسٹن سوٹ نہیں کرنا بک پر تفہیم پیڑوں پر پھل بھی لگتے ہیں جو پک کر میٹھے ہوتے ہیں پیڑوں سے ملتی ہے لکڑی ہے کام کی چیز یہ لکڑی بھی آپ لوگ کو دو اشار دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ان اشار کو ریٹ کر لیا ہے اب آپ لوگ کے پاس آگے کچھ قرسن آئیں گے جو کہ آپ لوگوں نے اس کے اکارڈنگ سولف کرنے ہوں گے پہلا سوال ہے اشار پڑھ کر درکھ سے ملنے والی چیزوں کے نام لکھیں آپ نے یہ دو شیئر ریٹ کی ہیں اب آپ لوگ کو جو سمجھ میں آرہا ہے کہ درکھ سے ہمیں کون کون سے دو چیزیں ملتی ہیں تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ دینی ہے پہلے شیئر میں ہمیں پتا چل رہے ہیں کہ یہاں پر پھل کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ فرس بلینک میں پھل لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور دوسری دوسرے شیئر میں ہمیں لکڑی کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر لکڑی لکھ دیں گے پھل اور لکڑی تیسری بلینک کو آپ لوگ خالی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس صرف دو چیزوں کے بارے میں ہمیں یہاں سے پتا چل رہا ہے پھل اور لکڑی کے بارے میں اگلت مجھن ہے کیا آپ نے کبھی کوئی کچھا پھل کھایا ہے کچھے پھل کا مزا کیسا ہوتا ہے لکھئے تو جواب ہے سٹوڈنٹس کچھا پھل کھٹا یا پھیکا ہوتا ہے کچھا پھل کھٹا یا پھیکا ہوتا ہے پیس نمبر سکسٹی وان لکڑی سے بننے والی چار چیزوں کے نام لکھیں سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اپنے خارے میں بے شمار چیزیں لیکھیں ہوں گی جو کہ لکڑی سے بننی ہوئی ہیں اب ہم نے ان میں سے چار کے نام لکھنے ہیں کرسی میز دروازہ علماری اس نظر میں جن پھلوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں سٹوڈنٹس اب اس کوئسن میں آپ لوگوں کو کچھ بلینکس دی گئی ہیں آپ لوگوں نے ان بلینکس کے حساب سے یہاں پر پھلوں کے نام لکھنے ہیں پہلا نام ہے سیب انار امروت کیلا خوبانی شہتوت یہ سب وہ پھل ہیں جن کا ذکر اس نظر میں کیا گیا ہے سیب انار امروت کیلا خوبانی شہتوت سٹوڈنٹس پیس نمبر سکسٹی ون پہ ہی آگے ہمارے پاس کوئسن ہے الفاظ بنائیے الف لف کر الفاظ بنائیے سٹوڈنٹس اب آپ لوگوں کو آگے کچھ ورس دی گئے ہیں جو کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہیں اور ان کے آگے آپ لوگوں کو بلینکس دی گئی ہیں ان بلینکس میں آپ لوگوں نے الف لگا کر ایک باوائنی لفظ بنانا ہوگا آپ لوگ کے پاس دکھا ہوئے ہے تے ہے وڑے تھوڑ ٹھیک ہے جب آپ اس پر الف لگائیں گے آگے تو آپ کے پاس لفظ بنجھے گا تھوڑا تے ہے نونڈے الف تھنڈا جیم وڑے الفڑا جوڑا چے وو چوڑے الفڑا چوڑا تے وو توڑے الفڑا تھوڑا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے انورس کے آگے الف لگا کر لفظ بنائے ہیں تھوڑا تھنڈا جوڑا چوڑا توڑا سٹوڑنٹس ایسی ہمارے پاس نیکس پویشن ہے چھوٹیاں لگا کر الفاظ بنائیں گے اب آپ لوگوں کو جو بھی لفظ دیے گئے ہیں اور بلینکس دی گئے ہیں ان بلینکس میں آپ لوگوں نے چھوٹیاں لگا کر لفظ بنانے ہیں تھوڑی تھنڈی یہاں پر چھوٹیاں لگائیں گے تو لفظ ہمارے پاس بن جائے گا جوڑی چے وہ چھوڑے چھوٹیاں ڈی چوڑی تے وہ توڑے چھوٹیاں ڈی توڑی تھوڑی تھنڈی جوڑی چوڑی توڑی سٹوڈنٹس اگلا قصص ہمارے پاس ہے بڑیے لکھ کر الفاظ بنائیے تے ہیں وڑے اور بلینک دی گئی ہے بلینک میں بڑیے لگائیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا تھوڑے تے ہیں نون ڈال تھنڈ بڑیے تھنڈے جیم واجو رے بڑیے جوڑے چے واؤں چوڑے بڑیے چوڑے تے واؤں تو بڑے بڑیے توڑے تھوڑے تھنڈے جوڑے چوڑے توڑے پیس نمبر 61 پر ہی اسی سوال کا ایک پارٹ ہے حروف جوڑ کر لفظ بنائیے لام کاف بڑے چھوڑتیے آگے بلینک دی ہے لام کاف دے چھوڑیے کو ملاکہ ہمارے پاس لفظ بنے گا لکڑی لام کاف لکڑے چھوڑی لکڑی اگلا لفظ ہے تے ہے فے ہے ان چاروں حروف کو ملاکہ ہمارے پاس لفظ بنے گا توفہ کاف بڑیے لام بڑیے کے لے کاف بڑیے کے لام بڑیے لے کے لے اگلا پارٹ ہے ہمارے پاس الفاظ کے حروف الگ کی دیئے سٹوڈنٹس اب آپ کو یہاں پر الفاظ دیئے گئے ہیں اور آپ لوگوں نے ان کے حروف الگ لگ کر کے لکھنے ہیں سخت سین خیتے سخت میم یہ بھو بڑیے میم اب یہاں پہ میں 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 ہمیں بڑیے کی آواز آ رہی ہے بڑیے کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو ہم بڑیے یوز کریں گے میم بڑیے واؤ بڑیے میوے سجاتے سین جیم سٹوڈنٹس یہاں پر آپ لوگوں کے بس ایک بلینگ کام ہوگی آپ لوگوں نے جیم کے بعد کچھ ڈوٹس کچھ لگا کر ایک بلینگ ڈرو کر لینے اور جہاں پر آپ لوگوں نے الف لکھنا ہے سین جیم الف تے بڑیے تے سجاتے سایا سین الیف چھوٹی ہے الیف سایا سٹوڈنٹس یہ آپ لوگ کی بکا پیس مور سکسٹی ٹو ہے الفاظ سیکھئے لکیر کی مدد سے الفاظ کو ان کے مائنی کے ساتھ جوڑیے الفاظ مائنی سٹوڈنٹس ایک کولم میں آپ لوگ الفاظ دیئے گئے ہیں اور دوسرے کولم میں مائنی دیئے گئے ہیں آپ لوگوں نے ایک لائن کی مدد سے ان کو آپس میں ملا دینا ہے جس لفظ کا جو بھی مائنی بنتا ہوگا یعنی کہ راحت ملایا گیا ہے خوشی سے یعنی کہ راحت کسے کہتے ہیں خوشی کو کہتے ہیں وہ چیز جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں یا جس چیز سے ہمیں خوشی ملتی ہے ہم اس کو راحت بولتے ہیں سایا چھان سرسپس ہراب بھرا پیر درخت پیس نمبر سکسٹی ٹو پر ہی آپ لوگ کے پاس آگے کوئسن دیا گیا ہے اب اندن فاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے سٹوڈنٹس یہ کوئسن آپ لوگوں کی سلیبس میں انکلیوڈ نہیں ہے اس پر ایسے کروز کا نشان لگا دیں پیس نمبر سکسٹی ٹری دیئے گئے الفاظ میں الف نون گنہ لگا کر جمع بنائیے جیسے اب آپ نے الفاظ میں الف اور نون گنہ لگا کر ایک نیا لفظ بنا کر جمع بنانی ہے آپ لوگ کے پاس ایک ایک ایسامپل دی گئی ہے لکڑی ٹھیک ہے اور آپ نے الف اور نون گنہ لگا کر لفظ بنایا لکڑیاں ٹھیک لام کافڑے لکڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹی ہے جی الف نون گنہ لکڑیاں ایسے ہی گرمی گرمیاں سردی سردیاں لڑکی اور آپ نے لڑکی کے آگے الف اور نون گنہ لگا کر لفظ بنایا لکڑیاں گرمی گرمیاں سردی سردیاں لڑکی لڑکیاں انگلی سوال میں آپ لوگ کے پاس لیا گیا ہے کہ دیئے گئے الفاظ میں واہ اور نون گنہ لگا کر جمع بنائیے جیسے چیز اور چیز کے آگے آپ لوگ واہ اور نون گنہ لگائیں گے تو آپ لوگ کے پاس جمع بن جائے گی چیزوں ایسے ہی رحمت رے ہیں می تے واہ نون گنہ رحمتوں رات راتوں بات باتوں نیکسٹ قوشن سٹوڈنٹ آپ لوگ کے پاس دیئے گئے الفاظ میں بڑیے لگا کر جمع بنائیے جیسے اب آپ لوگ پاس ایک ایک اگزامپل دی گئی ہے توحفہ ٹھیک ہے آپ لوگ بڑیے لگائیں گے تے ہے فے بڑیے تو آپ لوگ کے پاس لفظ بن جائے گا توحفے جو کہ ایک جمع بھی ہے اگلی لفظ ہے سایا سین علیف علیف سا حمزہ بڑیے سائے چلغوزہ آپ اس کا ہے ختم کریں گے اور ہے کے لفظ بڑیے لگائیں گے تو ہمارے پاس لفظ بنائے گا چلغوزے میوہ میوہ کے ہے ختم کریں گے اور بڑیے لگائیں گے تو ہمارے پاس لفظ بنے گا میوے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم نے پیس نمبر سکسٹی تھری پر بہت سے واحد جمع کیے یعنی کہ مختلف الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے جمع بنائی آپ لوگیں دیکھا کہ سوال نمبر اسی سوال کے پارٹ نمبر ون میں ہم لوگ علیف اور نون گھنہ لگا کر جمع بنائیں اور اگلے پارٹ میں واہ اور نون گھنہ لگا کر جمع بنائیں اور اس سے اگلے پارٹ پر بڑیے لگا کر جمع بنائیں یعنی کہ ہم بہت سارے الفاظ میں دوسرے الفاظ ملا کر جمع بنا سکتے ہیں آپ کے پاس بہت سی اگزامپل اسی پیس پر مل رہی ہیں جیسے کہ لکڑی اگر آپ لکڑی کے آگے علیف اور نون گھنہ لگاتے ہیں تو آپ پاس لفظ لکڑیاں بنتا ہے چیز اگر آپ نے چیز کی جمع بنانی ہے تو آگے آپ واہ اور نون گھنہ لگائیں تو وہ جمع کو شو کرے گا یعنی کہ چیزوں اور اسی طرح تحفہ کے آگے بھی ہم بڑیے لگاتے ہیں تو ہمیں وہ لف جن کے تحفے جمع کو شو کرے گا سٹوڈنٹ سپیس نمبر سکسٹی پور ہے ہم لوگ کے پاس دیکھئے سوچئے اور لکھئے سٹوڈنٹ اس پیس پر آپ لوگ کو کوسٹن دیئے گئے ہیں ایک پچھر دکھائی گئی ہے اور آپ لوگوں سے آنسر مانگے گئے ہیں آپ لوگوں نے پچھر کو دیکھ کر سوچنا ہے اور جو بھی آنسر آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ آپ نے بلینک میں لکھنا ہے تصاویر دیکھ کر درست کام لکھئے ابو پیڑ سے امرود ڈیش رہے ہیں امرود توڑ رہے ہیں تو بلینک میں توڑ آئے گا مالی پودوں کو پانی ڈیش رہا ہے دے رہا ہے مالی پودوں کو پانی ڈے رہا ہے اگلا سوال ہے لکڑی سے بننے والی چار چیزوں کے نام لکھیں علماری میز کرسی دروازہ سٹوڈنٹ پیڑ نمبر 64 پر ہی ہمارا لاسٹ پسن ہے تصویر میں موجود پانچ ایسی چیزوں کے نام لکھیں جو پیڑ سے حاصل ہوتی ہیں تو پیڑ سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے پھل پھول سرسبز لکڑی اور سایا یہ سب چیزیں ہمیں درخت سے حاصل ہوتی ہیں سٹوڈنٹس پیڑ نمبر 65 ہے یہ آپ لوگ کا ہوم ٹاسک ہے خوش خطی ہین پیڑ سجاتے باغ اور گھر ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا ہوم ٹاسک ہے آپ لوگوں نے نیچر دیگر تین لائنز میں یہ والا جملہ ایسے ہی نیچے لکھ دینا ہے امید ہے کہ لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا تینکیو سٹوڈنٹس اللہ حافظ